اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی اردو اپ ڈیٹ کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ زب لو خیریے سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریے سے رکھے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے ناظرین آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے جن لوگوں کے بال بہت چھوٹے ہیں اور بھڑنے کا نام نہیں لیتے وہ لوگ ترہ ترہ کی بازاری پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں بہت سے توٹکے عزماتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے جتن کرتے ہیں لیکن بال گرنا بند نہیں ہوتے حتیٰ کہ اتنے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بال چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج ہم اپنی ان بہنوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا گفت پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری طرف سے گفت ہے جو آپ کو مل رہا ہے ناظرین یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بال انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں گھنے چمکدار اور خوبصورت بال ہمیشہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہی سمجھے جاتے ہیں بال لمبے ہوں یا چھوٹے لیکن یہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب ان پر ٹائم دیا گیا ہو جب ان پر توجہ دی گئی ہو جب ان کی کیر کی گئی ہو پھر ہی بال اچھے لگتے ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہر کوئی اپنے بالوں کو لمبا اور خوبصورت بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل شیمپو کے استعمال سے بالوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں گنجپن کا شکار تو آج کل بہت ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بال چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا گنجپن کا شکار ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا رشتے میں بہت سی رکابتیں پیدا ہو جاتی ہیں بال لڑکی کے کم ہیں یا چھوٹے بال ہیں یہی وجہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ یا تو وہ گنجپن کا شکار ہوتا ہے یا اس کے آدھے بال اتر چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے لیکن آج ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے بالوں کو گھنا کرنے بالوں کو لمبا کرنے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہاتھ طور پر جو گنجپن کا شکار ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاصل ہوا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب لوگ جو اپنے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ یہ عمل کر لیں آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ عمل ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمل کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا جیسا کہ آپ لوگ بزاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پروڈکس کا استعمال کرتے ہیں شیمپو کا استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بالوں کو سوارنے کے لیے لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے بال بھرنا شروع ہو جائیں گے اور جو لوگ گنجپن کا شکار ہیں ان کے بال بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے ناظرین اب اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور عمل کا کیا طریقہ ہے عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی کا لے لینا ہے اور اس کے بعد پانی پر آپ نے جو چار الفاظ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو پڑھ کر پانی پر دھم کر لینا ہے اب پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد پھر آپ نے بارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ کو الفاظ سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو ایک سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کر لینا ہے اور اس پانی کو اپنے نہانے والے ٹب میں ڈال دینا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سے پانی سے تو آپ کا سر نہیں دھولے گا تو آپ نے اس پانی کو ٹب میں ڈال دینا ہے اور اس پانی سے اپنے سر کو دھو لینا ہے یاد رکھیں یہ جو پانی ہے جسے آپ اپنے سر کو دھویں گے اس کو نہ پاک جگہ پر نہیں گرنے دینا بلکہ کسی صاف جگہ پر آپ نے اپنے سر کو دھونا ہے تاکہ جہاں پر پانی گرے تو وہ نہ پاک جگہ نہ ہو اس کے علاوہ ناظرین جو لوگ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سرسوں کا تیل اس پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سرسوں کے تیل سے بھی بہت زیادہ فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا عمل کا طریقہ وہی ہے جس طرح آپ نے پانی پر دھم کرنا ہے اسی طرح آپ نے سرسوں کے تیل پر دھم کرنا ہے دھم کرنے کے بعد آپ نے اس تیل کو روزانہ اپنے بالوں کی جڑوں تک لگانا ہے انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں میں امید کرتا ہوں کہ اس عمل کے کرنے سے ہی سات دن کے اندر اندر آپ کے بال جن کے بال چھوٹے ہیں ان کے بھرنا شروع ہو جائیں گے جو گنجپن کا شکار ہیں ان کے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ ہر طرح سے آپ کے بالوں کو یہ خوبصورت بنا دے گا پانی کا جو عمل آپ کو بتایا کہ جب آپ نے سر دولا ہے تو ظاہر سی بات ہے آج کل بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پانی سے سر دھویں اس پانی کو نیم گرم کر لیں یا گیزر والے پانی میں آپ اس پانی کو ڈال سکتے ہیں یعنی گیزر سے پانی لے کر ایک ٹب کو بڑھ لیں آدھا ٹب بڑھ لیں اس میں یہ دم کیا ہوا پانی ڈال کر اپنے سر کو دھو لیں انشاءاللہ صرف سات دن استعمال کریں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہماری طرف سے یہ آپ کے لئے گفت تھا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ کاوش آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنے ان تمام دوستوں اور بہن بائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اپنے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے ناظرین ایک اور بہت ہی اہم بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد آج ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو انشاءاللہ آج سے ہم پراپر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو جس طرح کی معلومات چاہیے ہوں گی جس طرح کی آپ کو پریشانی ہوگی جس طرح کی آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں